آج کابینہ میں جو فیصلے کیے گئے اس میں سے ایک فیصلہ اس ریپورٹ کے بارے میں تھا جو محمد علی صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے تھے وہ ریپورٹ جو ہے وہ پرائم سٹر آفس سے کابینٹ کمیٹی آن انرجی کے چیرمن کی حیثیت کے اندر میں میرے پاس آئی تھی تو ہم نے کل اس کو کابینٹ کمیٹی آن انرجی کے سامنے رکھا تھا اور وہاں پر کچھ سفارشات ہم نے فائنلائز کی مرتب کی جو آج کابینہ کے سامنے رکھی گئی اور کابینہ نے ان کی منظوری دے دی اس کے اندر بنیادی جو فیصلے کیے گئے پہلی بات تو یہ جو ریپورٹ ہے تحریک انصاف کی حکومت کا یہ اصول رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں جنہوں نے اتنی شفافیت سے اپنی حکومت کے دور کے اندر ہونے والے جو کام ہیں ان کی بھی کوئی بھی اگر ریپورٹ آئی ہے تحقیقات آئی ہیں تو وہ عوام کے سامنے رکھی ہیں اور یہ ریپورٹ جو ہے اس میں تو یہ مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جن کو اگر کوئی شک و شبہ ہو کہ یہ پوری ریپورٹ اور یہ تمام وجلی کے جو منصوبے ہیں جن کے بارے میں یہ ریپورٹ لکھی گئی ان میں سے کوئی ایک بھی منصوبہ جو ہے وہ طریقہ انصاف کی حکومت کے وقت میں نہ اس کا کانٹریکٹ ہوا نہ یہ کام کیے گئے جس کے بارے میں یہ ریپورٹ لکھی گئی ہے یہ تمام منصوبے جو ہیں اور یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں ریپورٹ لکھی گئی یہ پچھلی حکومتوں میں پچھلے دور کے اندر ہوتی رہی ہیں تو اس ریپورٹ کو پبلک کر دیا جائے آج کابینا نے اس کی منظوری دے دی فارمل طریقے سے مجھے پتا ہے کہ وہ میڈیا کے اندر لیگ بھی ہوئی بھی تھی لیکن ایک باقاعدہ بازابطہ طریقے سے افیشل اونرشپ کے ساتھ اس ریپورٹ کو پبلک لی ریلیز کرنے کا کابینا نے فیصلہ کر لیا دوسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ اس ریپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے کام ہوئے ہیں جہاں پہ قانون کی خلاف برضی بھی ہوئی ہے اور بے دابتیاں کی گئی ہیں تو اس کے لیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سرکاری ادارے بھی ملوث ہیں اور بہت ساری یہ بھی صورتحال ہے کہ لوگوں کو دماغ میں عوام کے جو گھر پہ بیٹھے ہیں ان کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ کیا اس ریپورٹ کے اوپر جو فیصلے ہونے اور نشاندہی ہونی ہے کہ کس نے بے دابت کی گئی یا کس نے قانون کی خلاف برضی کی تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال بھی آ جائے یا کسی کو بچانے ہی کوشی کی جائے اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے اس کمیشن آف انکوائری کی ترمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہیں اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم میسٹرز کا تائین کریں گے لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا جو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک واقعیدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ساکھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کمیشن آف انکوائری کو لیڈ کرے گا وہ کمیشن آف انکوائری فورنسک آڈٹ کروائے گی اس کے علاوہ جو بھی اور وہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس کو کرنے کا اس کے لیے ان کو بجٹ بھی دیے جائیں گے اور تمام سہولت حکومت پروائیڈ کرے گی مہیا کرے گی تاکہ وہ اس کام کو اپنے مکمل کر سکیں اور اس کے لیے نوے دن کی مدت پہ آج اتفاق ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے درخواد کی جائے گی یا ہدایات دی جائیں گی جو کمیشن آف انکوائری بنے گا اس کے سامنے تیسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھی کہ محمدری ریپورٹ کے اندر جو سفارشات ہیں اس میں کچھ سفارشات جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں کہ پولیسی کونسی اچھی تھی کونسی نہیں تھی پولیسی کے اندر کیا ترامی مانی چاہیے وہ کمیشن نیچر کی اس کے اندر جو ہے وہ ریکمینڈیشن دی گئی ہیں تو وہ کام پہلے سے ہی چل رہا تھا ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کی جو کمیٹی ہے اس کو سبرائی کر رہے ہیں شہزاد کاثم صاحب جو ایسے پی ایم ہیں وزیراعظم کے خصوصی محابن ہیں منرلز کے لیے اور انہوں کی ساری زندگی ان کا کریئر جو گزرا ہے وہ اسی پاور انڈسٹری کے اندر پاور سیکٹر کے اندر گزرا ہے اور صرف آکستان میں نہیں بلکہ وہ تمام دنیا کے اندر ان کا ایکسپوجر ہے تین سے چار کونٹیننس کے اندر وہ یہ کام کر چکے تو ان کی اسربراہی کے اندر وہ کمیٹی آلڈی کام کر رہی تھی انہی کے سامنے جو بھی جائیں گی جو اگر کوئی بیضاب کی ہوئی ہے قانون کی خلافت کی ہوئی ہے وہ کمیشن آف انکوائری اس کے پر تحقیق کر کے اپنی ریکمینڈیشن دے گا اور فورنسک آڈٹ کروانے کے بعد اور تحقیقات کروانے کے بعد لیکن جو پالسی کی ریکمینڈیشن ہیں وہ شہداد قاسم صاحب کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی آخری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دو چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور جس طریقے سے ہم آگے بھی چلنا چاہتے ہیں پہلا یہ کہ اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف وردی کی اگر کوئی بے ذابتیوں کے اندر شامل راج جس کی قیمت اور بڑی بھاری قیمت پاکستان کی قوم کو ادا کرنی پڑی تو اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں اور کوئی ابھام نہیں ہونا چاہیے جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا کوئی ایسے قانون کی خلاف وردی کی بے ذابت کیا کی جس کی قیمت پاکستان کا متوسط طبقہ پاکستان کا غریب شخص اٹھا رہا ہے وہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اور یہ کمیشن اف انکوائری کے سامنے جو بھی تحقیقات کے بعد آئیں گے جو وہ سفارشات مرتب کریں گے اس کے اوپر حکومت پورا پورا عمل درامت کرے گی اور یہ دیکھے بغیر کہ کون اس کے اندر شامل ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ جو لوگ جنہوں نے کاروباری لوگ جنہوں نے سرمایہ کاری کی اس سرمایہ کاری سے پاکستان کے اندر بجلی کے نظام کو بڑھانے کے اندر مدد ملی پاکستان کی عوام کو بھی اور پاکستان کی جو کاروبار ہے بزنس ہے سنت ہے ہماری ازراعت ہے ان کو بجلی مہیا کی گئی اور جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہم نے سب کو ایک کوئی ملزم کے کٹیرے میں نہیں لاکے کھڑا کر دینا ایک باقاعدہ شفاف طریقے سے ایک پروفیشنل طریقے سے بیو پروسس آف لوگ قانون کا لوازمات پوری کرتے ہوئے یہ رپورٹ مدد تک کی جائے گی اور جو انویسٹرز جنہوں نے انویسمنٹ کی اور انہوں نے بالکل قانون کے مطابق کام کیا میرے خیال میں یہ ان کے بھی انٹرس میں ہے کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں تم سالوں سے سن رہے آج سے چند سال پہلے کی بات ہے مجھے یاد ہے میں اسیمبلی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت کے جو وزیر بجلی تھے پچھلی حکومت کے انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کہیں ہیں آئی ٹی ویز کے بارے میں لیکن کوئی نتیجہ اس کے بعد نہیں نکلا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں وہ قانون کے ذریعے ہوں ڈوب پروسس آف لوگ کے ذریعے ہوں اور کوئی ایک میڈیا ٹرائل کے ذریعے یہ فیصلے نہ کیا جائیں تو میرے خیال میں آج پھر ایک دفعہ پھر وزیراعظم عمران خان اور کابینہ نے جو ان کا جو ہمارا سب کا ایک قوم کے ساتھ وعدہ تھا اس وعدے کی تکمیل ایک دفعہ پھر ہو رہی ہے اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے حکومت چلائی جائے گی ایک ذمہ دارانہ طریقے سے چلائی جائے گی یہ حکومت اور اس کا نظام جو چلتا ہے یہ قوم کی ایک امانت ہے یہ نظام میں اگر کوئی اخراجات آتے ہیں تو وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آتے ہیں اس لیے یہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے اور یہ جو اختیار ہے یہ عوام کی امانت ہے ہمارے پاس اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہیں کہ وہ اس امانت کے اندر ہم خیانت نہ کریں تو اسی روش پر چلتے ہوئے جیسے پہلے آپ نے دیکھے ہیں فیصلے وزیراعظم عمران خان کے آج بھی ایک ایسی فیصلہ ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک چیز جس پہ سالوں سے بات ہو رہی تھی وہ ایک منطقی انجام تک پہنچنے جاری ہے آئی بی پی سے متعلق رپورٹ کابینہ میں پیش کی گئی شفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی ترجیح ہے قوانین سے متسادم کام کے احتساب کے لیے قانون کے مطابق کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا جا رہا ہے کابینہ نے رپورٹ جاری کرنے کا پیسلا کیا ہے عوامی وسائل کو عوام پر ہی خرج کیا جائے گا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات بروے کار جوہو لائے جائیں گے اور عوام کی سہولت تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجیح ہے